یہ یوکے میں جو رائٹس ہوئے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بھی کیونکہ وہاں پر کیا ریسزم کی جو ویو ہے یہ کیا ایسا لاوا تھا جو بڑے دنوں سے اندر ہی اندر جو ہے یہ عبر رہا تھا لیکن یہ پریشر ککر پھٹا نہیں تھا یہ پریشر ککر شاید اب پھڑ گیا ہے یہ امریکہ کے اندر بھی کوئی لگتا ہے کہ پریشر ککر کبھی پھٹ سکتا ہے یوکے اور امریکہ کے اوپر ہمیں کافی ہمارا خون جلتا ہے کہ ہمارے اپنے ہاں مسلمان اور غیر مسلم سب کی حالت وہی ہے ڈانلڈ ٹرام کی آئیڈیولوجی اس کا بہت بڑا حصہ ایک بیسٹ ہے اس چیز پر کہ ان کو فوبیا آپ سامو فوبیا کہتے ہو نا میں ایک چی مسلم فوبیا کہنا چاہا رہا ہوں یوکے میں جو رائٹس ہوئے تھوڑا سا اس کا بیک گرانڈ بھی کیونکہ وہاں پر کیا ہے ریسزم کی جو ویو ہے یہ کیا ایسا لاوہ تھا جو بڑے دنوں سے اندر ہی اندر جو ہے یہ ابل رہا تھا لیکن یہ پریشر ککر پھٹا نہیں تھا یہ پریشر ککر شاید اب پھڑ گیا ہے اور وہ اس کے بارے میں ذرا بتائیے کیونکہ جو سوسائٹی کے اندر کہا جاتا ہے یوکے کی وہاں پر ریسزم جو اور لوگ بڑے خائف ہیں کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں اور امریکہ میں بھی جو ٹرم صاحب کا جو ایک طرح سے ایک ہیڈن ان کا ایجنڈا یا ہیڈن ان کا جو پیچ ہے ان کی پولٹیکل وہ یہی ہے کہ جو باہر کے جتنے بھی لوگ ہیں میکسیکنز کے خلاف باتیں وہ کھل کے کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے خلافی جو باتیں کھل کے کر جاتے ہیں چینیز کے خلاف کرتے ہیں تو وہ امریکہ میں بھی یہ ویو جو ہے لگتا ہے کبھی پھٹ سکتی ہے یہ آپ سمجھ رہے ساد رزوی ہے اگر ساد رزوی پارلمنٹ میں آ کر بیٹھ جائے تو وہ کیا گل کھلائے گا وہاں نائجل فراج نام کا ایک ایسا آدمی ہے وہاں ٹومی روبنسون نام کا ایک ایسا آدمی ہے جس نے انگلیش ڈیفینس لیگ نام کی تنظیم بنائی ہوئی جو ابھی بھی unofficially work کر رہی ہے کوئی لارنس فوکس نام کا آدمی ہے وہ ٹی وی کے پرائے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے رائٹ ونگ میڈیا ہے جی بی نیوز ڈاک ٹی وی وہ تھروں آؤٹ جن لوگوں نے فیک نیوز پھیلائی ہے نا ساؤتھ پورٹ کے بارے میں یہ ان کے ساتھ sympathیز کر رہے ہیں یہ امریکہ کے اندر بھی کوئی لگتا ہے یہ پریسر کوگر کبھی پھٹ سکتا ہے یہاں پر بھی یہ سارے معاملات ہیں اور یہ جو معاملہ ہے کہ سوشل میڈیا سے چلتا ہے اور سوشل میڈیا کے بارے میں آپ انگلینڈ میں کھل کے بات ہو رہی ہے فیس بک کو کانٹیک کیا جا رہا ہے ٹویٹر کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ادھر بین کریں یہ روکیں یہ آپ یہ حرکتیں جو آپ کی تھرو ہو رہی ہیں جو ہماری پوری سوسائیڈی جو برباد ہو رہی ہے وائلنس ہو رہا ہے تو آپ در آپ میں بتائیے کہ یہ امریکہ میں مجھے لگتا ہے یہ دیکھیں میں تو اکثر ایسی جگہیں ہیں کلیفورنیا جیسی جگہیں پر کچھ ایسے علاقے اب بن گئے کہ وہاں پر آپ جیسے سین فرانسلسکو سے لاؤس انگلیس جائیں تو راستے میں ایسے علاقے ہیں یہاں پر رکھتے ہوئے یا گیس بھرواتے ہیں تو یہ لگتا ایسا ہے کہ یہاں پر بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہیں جی بلکل ہو سکتی ہیں ہوتی بھی ہیں امریکہ کی اندر جو ٹیلیرزم سے مرنے والے افراد کی تعداد ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو یہاں پر جو شوٹنگز ہوتی ہیں جو مجورٹی کمیونٹی ہوتی ہے اس کو یہ خطرے کا حساب دلائے جاتا ہے کہ یہ جو عدز ہیں یہ ہمارے اوپر حاوی ہو جائیں گے اور وہ ایک جو ہے ایک مسلسل قسم کا انسیکیورٹی انکلکیٹ کی جاتی ہے پاکستان میں آپ کو یہی نظر آتا ہے پاکستان میں ہر وقت اسلام خطرے میں ہوتا ہے ہر وقت ہم کسی نہ کسی سازش کا شکار ہوتے ہیں کھانے کو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور ان کو خطرہ پیت سب کو یہ خطرہ ہے کہ دنیا بھر مل کے ہمارے خلاف سازش کر رہی ہے آپ کے اندر ایسی کیا چیز ہے وہ کون سی ہور پری آپ نے چھپائی گئی ہے چھیننے کے لیے ساری دنیا آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے تو یہ اس قسم کے خطرات آپ کو یوکے میں بھی نظر آتے ہیں آپ جھنڈے کی بات کرتے ہیں پاکستان کے چلیں اس کی مناسبت سے بات کر لیتے ہیں مائنورٹی رائٹس کی مناسبت سے سفید حصہ جس کے اندر دنڈام دیتے ہیں وہ حصہ جو ہے آپ نے اس کو مائنورٹی کا کہہ دیا باقی آپ نے کہہ دیا تو ادھر آئیس تو آپ نے یہی پہ کر دیا سیگریگیشن جو ہے مذہب کی بنیاد پر تو آپ کے جھنڈے نے شروع کر دی اچھا اب جو آپ کہیں گے مائنورٹی مائنورٹی کا لفظ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو یہ کہتے ہیں کہ جی مائنورٹی کا لفظ استعمال نہ کریں یہ خلاف نہیں کیونکہ وہ عددی لحاظ سے کم ہے آپ یہ لفظ استعمال کریں مگر صرف پوزیٹیو ڈسکریمینیشن کے لیے تو یہ آپ یوں کے اور امریکہ کے اوپر ہمیں کافی ہمارا خون جلتا ہے کہ ہمارے اپنے ہاں مسلمان اور گہر مسلم سب کی حالت وہی ہے ڈانلڈ ٹرم کی آئیڈیولوجی اس کا بہت بڑا حصہ ایک بیسٹ ہے اس چیز پر کہ ان کو فوبیا آپ اسلامو فوبیا کہتے ہو نا میں ایک چیز مسلم فوبیا کہنا چاہا رہا ہوں کیونکہ ٹرمپ کا جو وار ہے وہ سیدھا ان لوگ کے اوپر ہے جو identify کرتے ہیں as muslims اور وہ بار بار اس بات کو اور highlight کرتا رہتا ہے کہ there is so called muslim invasion کہ ہماری western way of life کو وہ threaten کر رہے ہیں جو کہ برطانیہ کے اندر بھی سوالہ براؤرمن جو کہ رشی سنا خود روینڈا پالیسی کی بات کر رہا ہوتا تھا جب وہ امیگرنٹس کی بات کر رہے تھے کس کی کر رہے تھے زیادہ تر امیگرنٹس کدھر سے آ رہے تھے میڈل ایسٹ میں یہ سیریا وغیرہ اور اس طرح کی وار ٹاؤن کنٹریز اگر میں سیدان وغیرہ کو سائٹ پر رکھ دوں وہاں سے ان کا دراصل امیگرنٹ کا یہ ورڈ یوز کر رہے ہوتے تھے but موسٹین کا ٹارگٹ تھا مسلم کمیونٹی so ٹرمپ نے تو اپنے دوہزار سولہ والے الیکشن سے پہلے بھی وہ جو کیمپین تھی اس میں کہا تھا کہ میں مسلمانوں کو اندر آنے سے بین کروں گا وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں اب وہ کرسچن سپرمیسی کی بات کناش ہو گیا so دراصل مذہبی ٹچ اور مذہبی کارڈ اب امریکی سیاست میں بھی آ گیا اس نے کہا ہے کرسچنس آف تہ کنٹری you will not have to vote ever again after 2024 امران خان کی تو سیاست کا پورا جو میرے خیال سے basis ہے جو you know the whole of امران خان's politics is کہ وہ بار بار کہتا ہے کہ ہم مسلم امہ اور وہ خود کو امیر المومنین پینٹ کرتا ہے اور وہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ وہ بہت ایک وہ شرائی نظام لانا چاہتا ہے اب I don't know whether he really means that or not کیونکہ وہ مجھے اتنا طالبان کو glorify کرتے ہیں طالبان کو idealize کرتا ہے وہ آدمی exactly so he's a lifestyle liberal himself لیکن اس کی سیاست اسی چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ ویڈیو بھی ہے قاسم سولی نے اس کے کان میں پھونکا کہ اب آپ میں اسلامی ڈاش ڈالنا ہے اور اس نے ایک دم جس طرح ایک ایکٹر on cue script سے read کرتا ہے اس نے ایک دم سے پھر کہہ دیا کہ دیکھیں میں بڑا مذہبی ہوں اور وہ ساہاں خوش so Trump کو کیا یہ بات پسند آئے گی یہ بڑی عجیب چیز ہے آخری بات ادھر یہ کر دوں کہ اس کا اب immediate context ہی ہے یہ تو میں نے دے دیا کہ یہ جو اتنے سالوں سے brew کر رہا تھا ہوا یہ ساؤتھ پورٹ میں تین لڑکیاں تین چھوٹی بچیاں چھ سال کی نو سال کی وہ ایک Taylor Swift theme musical event کے اندر شرکت کر رہی تھیں کہ ایک ستارہ سال کا آدمی جس کا نام ہے ایکزل وہ آیا اور اس نے knife attack کر دیا اور یہ تین بچیاں یہ بچاری انہوں نے جان گوا دی اسی وقت یہ نائجل فراد جیسے لوگ یہاں تک انڈرو ٹیٹ جیسے لوگ ٹومی رابنسن انہوں نے یہ خبر پھیلا دی اور اس کو اور بڑھاوا دیا ایلون مسک نے اور امریکہ میں بیٹی رائٹ ونگ نے بھی جو میگا ٹرمٹسک ہیں کہ جی یہ identity چھپائی جا رہی ہے حکومت identity چھپا رہی ہے برطانوی حکومت اصل میں یہ ایک ابھی نیا ابھی ابھی چھوٹی کشتی کندر small boat کندر بیٹھ کرنا آیا تھا ایمیگرنٹ مسلم ایمیگرنٹ from a muslim country اس نے اٹیک کیا ہے اور ایک سعودی ریبیا کا Arabic sounding name انہوں نے بنایا اور کہا کہ اب پڑ جاؤ مسلم community پہ مسکس کے اوپر اٹیک ہوا مسلم کی شاپس پر اٹیک ہوا ابھی تک چلتا چلا جا رہے اور یہ جو ان کی right wing میڈیا کہہ رہی ہے یا آپ far right وانوں کو کیوں پکڑ رہے ہو آپ لوگ وہ anti fascist protesters کو کیوں نہیں پکڑ رہے یہ تو two tier keer ہے مطلب keer star جن کا prime minister پہ زام آ رہا ہے کہ تمہارا دوہرہ میں آ رہا ہے تم صرف far right کو جیل میں بھیج رہے ہو اور تم islamists کے اوپر you're going very easy ایسی fake news manufacture کی جاتی ہے سوشل میڈیا اس طرح کے لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے اس کو پھیلانے میں یعنی کہ وہاں کے عمران ریاض آ رہی ہے مقبول بلکل وہ فل ورک کارے ہیں آپ دیکھیں جب سے الان ماسک کیا ہے تو عمران ریاض خان اور نائجل فراج اور ٹومی روبنسن یہی empower ہوئے ہیں پاکستان میں بھی تیل پی دیکھیں کتنے اکاؤنٹ ہیں پویٹر کے اوپر کیوں نہیں بیان کیا جاتا بلکل 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 اچھا یہ آپ نے کہا ساد ریزی اگر پاڑلی پاہنچے ویسے ساد ریزی خود اگر نہیں تو ان کی نمائند مولود ہے پیپر پاڑی پیٹی اے سب اندر بلکل آپ آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی باد جائے